بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ سو چھانوے ملاحظہ فرمائیں کس سے فون کر رہے ہو میں نے کہا گاڑی منگوار آؤں تمہارے لیے انعام نے کہا ڈروں نہیں تم کو دھوکہ دینے کی غلطی نہیں کر سکتا میں میں مرنا نہیں چاہتا تم ہمارے ساتھ چلو گے میں نے کہا اور ریوالور نکال لیا ظاہر ہے وہ فون گماتے ہوئے بولا شادہ نیچے جا کر رسیور ٹھیک سے رکھ کس کی گاڑی میں جائیں گے ہم میں نے کہا ایمبولنس میں انعام نے کہا اور کوئی صورت نہیں تمہارے شہر سے نکلنے کی سارے راستوں پر سخت چیکنگ ہو رہی ہے تم کسی بھی بیس میں جاؤ گے پکڑے جاؤ گے انعام نے نمبر ملا کے رسیور اپنی بیوی کو تھما دیا ان سے کہو کہ میرے شہر پر دل کا دورہ پڑا ہے انعام کی بیوی نے کامتے ہاتھوں سے رسیور لے لیا خیلو دیکھیں جی میں سب انسپیکٹر انعام نبی کی بیوی بول رہی ہوں ان کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے فورن ایمبولنس چاہیے جی ہاں پتہ لکھ لیں اب سنو گھور سے کہ تمہیں کیا کرنا ہے انعام نے رسیور بیوی کے ہاتھ سے لے کر پٹک دیا وہ مجھے معلوم ہے میں نے کہا رائیور کے ساتھ یہ لڑکی بیٹھے گی میں نے نازو کی طرف اشارہ کیا پیچھے خم سب ہوں گے تم بیمار بن کے سیدھے لیٹے رہو گے اور تم تیمار دار بن کے ریوارور لیے بیٹھے رہو گے ہاں بعد میں جو تمہارا دل چاہے کہنا میں نے کہا اس کے سوا ہم کیا کہیں سکتے ہیں کہ دہشت گرد ہمارے گھر میں گھسائے تھے ہم نے جو کچھ کیا اپنی جان بچانے کے لیے کیا تم میری فکر مت کرو یہ بات اپنی بیوی کو بھی سمجھا دو وہ اتنی بے وکوف نہیں ہے کہ اسے کچھ سمجھانا ضروری ہو سب دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے انام نے تلخی سے کہا غلام نبی مجھے افسوس ہے تم سے زیادہ مجھے افسوس ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لائیا ہمارا گھر اب کبھی وہ گھر نہیں ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے تھا کیا ہم تمہیں بند کر جائیں تمہاری بابی اور بیوی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں اس کی ہم بھئیہ کے واپس آنے تک خاموش رہیں گے وعدہ کرو کہ تم بھئیہ کو میں نے کہا اگر تم میں اعتبار کر سکتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بھائی تمہیں واپس مل جائے گا بلکل سعی سالم اور خیر و آفیت کے ساتھ انام کی بیوی سب سے زیادہ پریشان تھی اسے احساس تھا کہ یہ صورتیال اس کے رویے نے پیدا کی ہے اسی اپنے لالج پر افسوس ہو رہا تھا روتے روتے اس نے کہا دیکھو تم یہ سب لے جاؤ انہیں چھوڑ جاؤ میں غصے میں تھی پاگل ہو گئی تھی لالج میں میں نے کہا نہیں یہ سب اپنے پاس رکھو نہیں میں کچھ نہیں رکھوں گی اس کے جذبات کا دارہ اچانک الٹا بینے لگا تھا اس نے نکلس اتار کے میری طرف پھینکا پھر بندے اتارے یہ لو سب لے جاؤ بس انہم کو چھوڑ جاؤ اس نے بیگ بھی اٹھا کے غالب کو تھما دیا ہم دیوئی چیز واپس نہیں لیتے میں نے کہا وزارو قطار رونے لگی انہم مجھے ماف کر دو میں نے تمہارا کہا نہیں مانا انہم نے کہا اچھا چلو رونا دونا بند کرو خدا کا شکر ہے کہ تمہیں اکل آگئی غلام نبی خیال لکھنا اپنی بابی کا یہ کوئی اور بے وکوفی نہ کر بیٹھے آپ فکر نہ کریں بھئیہ میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں اس نے ہماری طرف دیکھ کر کہا کہیں سے فون کر دوں گا میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی ساتھ چلوں گی تمہارے انہم کی بیوی نے کہا اور انہم سے لپڑ گئی انہم نے اسے بڑی مشکل سے علاق کیا نہیں تم گھر میں رہو نہیں میں ساتھ جاؤں گی بابا اور توں کا ہر جگہ ساتھ جانا ممکن نہیں ہوتا تمہاری وجہ سے میرے لئے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے انہم نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھی یک لخت تو سورت کا دوسرا روپ سامنے آ گیا تھا جس کی نظر میں ساری دنیا کے ذروع جوائر کی کوئی اہمیت نہیں تھی اگر اہمیت تھی تو صرف اپنے شہر کی زندگی کی ایمولنس میں اتنی جگہ نہیں ہوگی انہم نے کہا میں کچھ نہیں جانتی اسی وقت باہر سے ایمولنس کا سائرن سنائی دیا اور ہم سب مستعی دو گئے چلو تم آگے چلو بیڈی ریوالور جیم میں رکھا مگر اپنا ایک ہاتھ بھی اسی جیم میں رکھا انہم کی بیوی نے اسے ایک طرف سے پکڑ دیا ناظروں نے دوسری طرف سے میں نے غلام نبی سے کہا مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس نے نفی میں سر علایا یہ سب بچہ نہیں ہوا ایک دوست کی ایسیے سے میں کچھ نہیں کر سکا تمہارے کسی کام نہ آ سکا میں نے کہا تم نے کوشش ضرور کی اس نے کہا اپنے یہ توفے واپس لے جاؤ اور یہ ساری دولت بھی اس کی نحصے سے خدا ہمیں محفوظ رکھے میں نے افسوس سے کہا اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو کیا تم نے نہیں دیکھا ہمارا گھر برباد ہو جاتا اگر ہم یہ قبول کر لیتے میرے بھائی کا ایمان سب سے بڑی چیز ہے وہ بک جاتا تو ہماری آقبت بھی خراب ہوتی اور دنیا میں بھی کیا رہتا ہمارے پاس اگر یہ رشتے نہ رہتے میں نے وہ بیگ اٹھا لیا اچھا خدا تمہیں خوش اور آباد رکھے تمہاری محبتوں میں اضافہ کرے لاؤ مجھے کوئی تعلیٰ دے تو تعلیٰ کا کیا کرو گے ہم باہر سے تعلیٰ لگا کے جائیں گے انام خدا کے تعلیٰ کھولے گا اس وقت تک تم انتظار کرو گے اس کی بیوی نے مجھے ایک تعلیٰ پکڑا دیا باہر سے ٹیلی فون کا تار بھی کٹ جانا اس معصوم لڑکی کے تنز نے مجھے شرمندہ کر دیا میں گل کے ساتھ تیدی سے باہر کی طرف لپکا دروازے کو مکفل کر کے میں نے چابی جیب میں ٹال دی اس وقت تک انام ایمولنس کے پچھلے حصے میں سٹریچر جیسے بیڈ پر لیٹ چکا تھا ناظر نے آگے ڈرائیور کے ساتھ جگہ سنبھال لی تھی میں اور گل پیچھے چڑ گئے اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا سٹریچر کے دونوں جانبی بینچیں تھی جن پر ضرورت کے وقت دو مریض اور لٹائے جا سکتے تھے یہ فاکس ویگن کی مایکرو بس تھی جس میں جگہ کی کمی نہیں ہوتی انام کی ایک طرف گل اور انام کی بیوی تھی میں غالب کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گیا انام کی بیوی کی نظریں اب مجھ پر جمع ہوئی تھی ایسا سے پیشیمانی کا دورہ ختم ہوا تو اس پر خوف اور دہشت کے جذبات غالب آنے لگے تھے تم لوگ کہاں لے جاؤ گے ہمیں وہ بولی ایسی کچھ دور میں نے کہا اور اس کے بعد ہم اپنے راستے چلے جائیں گے تم اور انام واپس اپنے گھر میں میں نے کہا ایمبولنس سائرن بجاتی ناگپور کے بازاروں سڑکوں پر سے گزر رہی تھی اور اپنا راستہ بناتی جا رہی تھی لیکن میں باہر کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا ایمبولنس کی کھڑکیوں کے شیشوں میں سفید پردے پڑے ہوئے تھے انام نے کہا کیا اب میں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں غالب نے کہا تمہیں پوری آزادی ہے بیٹھو لیٹو یہاں کھڑے ہو جاؤ جو لڑکی آگے بیٹھی ہے کیا اسے معلوم ہے کہ ایمبولنس کو کس راستے سے کہا لے جانا ہے میں نے ساری لیا اس کی مرضی کی بات ہے اگر ڈرائیور نے اس کی بات نہ مانی تو معاملہ بگڑ جائے گا انام نے تشویش سے کہا وہ منوالے کی تم جانتے نہیں کہ وہ کیا چیز ہے ایک معمولی سا تجربہ ہوا تھا تمہیں مگر اس سے کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا وہ اتنی آسانی سے صرف ایک ہاتھ مار کے ڈرائیور کی گردن بھی دوڑ سکتی گیا وہ چاہتی نہیں تھی ورنہ تمہاری کلائی بھی سلامت نہ رہتی میں نے کہا انام کی بیوی نے کہا ڈرائیور کو مار دے گی تو گاڑی کیا اس کے فرشتے چلائیں گے میں نے کہا یہ گاڑی کیا چیز ہے وہ تو ٹینک اور ہوائی جاز تک سب کچھ چلا سکتی ہے اس کا نشانہ غزب کا ہے ریوالور ہو یا مشین کن اور مشین کن نہ ہو تو اس کی زبان گاڑی ایک دم رک گئی غالب کی بات ادوری رہ گئی ایک ساتھ خم دونوں نے ریوالور نکال لیے پھر میں نے درمیان کا پردہ ہٹا کے دیکھا ڈرائیور اور نازو کے درمیان نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی ڈرائیور جوان تھا شاید اس نے نازو کی حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر ہوا وہی جس کا مجھے اندیشہ تھا نازو نے ریوالور نکالا اور ڈرائیور نے بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اس نے ریوالور چھیننے کے لیے نازو کو پکڑنا چاہا اور نازو نے بڑی بھرتی سے اس کے سر پر ہاتھ مارا میں چلانگ مار کر نیچے اترا سڑک تقریباً ویران تھی میں نے ڈرائیور کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو کھینچ کے کندے پر اٹھا لیا اسے میں نے پیچھے شفٹ کیا اور سٹریچر پر ڈال دیا میرے سوار ہوتے ہی ایمبولنس پھر روانہ ہو گئی انام کی بیوی کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی وہ ڈرائیور کے سر سے بینے والے خون کو دیکھ رہی تھی اور اپنے شور کے بادو سے چمٹی ہوئی تھی کیا یہ مر گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مارا گیا تمہارا شور واپسی میں اسے بھی اٹھا کے لے جانا پڑے گا اگر یہ اس وقت تک زندہ رہا مر گیا تو اس کی لاش پھینک جائیں گے ہم بے وقوف آدمی کالیم نے کہا غلط فہمی میں مارا گیا اب انام بھی کچھ فیکر مند نظر آنے لگا تھا ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم کی صد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس کے گھر میں ہم شرافت انکساری سے کام لے رہے تھے بے رحمی کا پہلا مظاہرہ نازوں نے کیا تھا جو ایک دان پانچ سی لڑکی تھی صرف دو منٹ پہلے میں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا تھا تم چاہو تو اس کے سر پر پٹی باندھو میں نے کہا تاکہ خون رک جائے ویسے زخم کیرہ نہیں ہے انام کی بیوی نے کوئی خرکت نہیں کی یہ کام گل نے کیا ایمبلنس کے اندر مرہم پٹی کا پورا سامان موجود تھا پردہ اٹھا کے میں نے باہر جانگا تو ایمبلنس پوری رفتار سے روان تھی اور شہر کے مضافات بھی ختم ہو رہے تھے میں نے اپنے اور ڈرائیور کے کیبن کے درمیان والے شیشے پر دستک دی اور نازوں نے پلٹ کر دیکھا تو میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اب تم ڈرائیونگ کروگے میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا میں نے کہا انام نے کوئی اعتراض نہیں کیا نازوں پیچھے چلی گئی تو اس نے کہا کہ میری تو کوئی بات نہیں کسی کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں گھر سے غائب ہوں ہم اس لیے تالہ لگا آئے تھے تاکہ تمہارے خیر ہوا آئیں تو دستک دیئے بغیر لوٹ جائیں لیکن اس ایمبلنس کی گمشدگی تمہارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے انام نے کہا عام طور پر ایمبلنس گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں واپس پہنچ جاتی ہے ایمبلنس کا ٹائر پینکچر ہو جائے یا بریک ڈاؤن ہو جائے تو واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا اور کیا یہ ممکن نہیں کہ ایمبلنس ٹرائیور جب واپس جا رہو تو راستے ہی میں کوئی اور ضرورت مند اسے روک لے یا اس کی ضرورت کسی جائے آسا پر محسوس ہو ہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر پھر بھی ایک کہاتا ہے انام نے کہا پھر ایمبلنس سینٹر سے معلوم تو کیا جائے گا نا کیا خیر وہ ایمبلنس کہاں گئی جو انسپیکٹر انام کو گھر سے ہسپیٹل لے جانے کے لیے بودائی گئی تھی اور جب یہ معلوم ہوگا کہ میں دل کے امراض کے ہسپیٹل میں نہیں ہوں بلکہ کسی بھی ہسپیٹل میں نہیں ہوں اور میرے گھر سے فون پر بھی رابطہ نہیں ہوگا تو ایمبلنس کی تلاش بھی شروع ہوگی اور میری بھی میں نے بینیازی سے کہا چار پانچ گھنٹے ہیں ابھی جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ کچھ اور تھی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ راستے میں چیکنگ کتنی سخت ہو رہی تھی یہ ایمبلنس صرف اس لیے گزر گئی کہ اس کا سائرن چل دا رہا تھا اور اس کے اوپر لاٹ گوم رہی تھی اس کا سراغ فوراں مل جائے گا جس سڑک پر ہم جا رہے ہیں یہ کہاں جاتی ہے سڑک کہیں نہیں جاتی اس پر سفر کرنے والے کہیں بھی جا سکتے ہیں ہر سڑک دوسری سڑک سے ملی ہوئی ہے اور یہ تم پر منصر ہے کہ تم دائیں بائیں مڑتے جاؤ تو ہندوستان سے پاکستان تک جاں چاہو پہنچ جاؤ میں نے سورج کو دیکھ کر کہا ہم بمبئی سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی نقشہ ہے میرے پاس کیا یہ میری کار ہے میں نے سرکھو جا کر کہا تمہارے ذہن میں تو ہوگا ہاں میں تھوڑی بہت رہنمائی کر سکتا ہوں اور ایک نقشہ بنا کے دے سکتا ہوں جس کی مدد سے تم سمت کا تعیون کر سکو گے اور کسی سے راستہ پوچھے بغیر کسی مندل تک پہنچاؤ گے میں نے کہا برطانیہ بلکہ پورے یورپ کو میں نے سڑک راستے کئی بار دیکھا تھا نہ کبھی مجھے کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی نہ ہم راستہ بھولے نقش عام ملتے ہیں اور نہ ملیں تب بھی مسافروں کی رہنمائی کے لیے خر سڑک پر سائن نظر آتے رہتے ہیں اس نے کچھ اہرانی سے مجھے دیکھا یہاں صرف فاصلہ بتانے والے پتھر ہوتے ہیں سنگمیل ان پر عموماً تین چار اہم قصبوں یا شہروں کا فاصلہ ہوگا کئی سڑک کسی اور سڑک سے ملے گی تو تیر کا نشان بھی ہوگا جیسا یہ نظر آ رہا ہے خمیس سڑک پر چلتے جائیں یہاں روک دو امید ہے یہاں سے تمہارے لیے واپس جانا مشکل نہیں ہوگا کیا تمہاری بیوی گاڑی چلا سکتی ہے سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ اسے سوچ کے جواب دینے کی مولت نہ ملی اور اس نے ساری لاکے کہہ دیا ہاں پھر یہ گاڑی تمہاری بیوی لے آئے گی تم جاؤ یہ کیا بدماشی ہے وہ بگڑ کے بولا یہ ہماری شرافت ہے کہ تمہیں وعدے کے مطابق واپس بھیج رہے ہیں زندہ سلامت اور باخیر و آفیت مگر تم میری بیوی کو لے جاؤ گے تم مردو پیدل بھی چل سکتی ہو کچھ دور کہیں نہ کہیں تم کو سواری مل جائے گی یا کوئی لفٹ دینے کے لیے رک جائے گا اس عورت کو اپنے ساتھ کیوں گسیٹتی ہو وہ آرام سے گاڑی میں پہنچ جائے گی میں نے کہا تم ڈرتے ہو کہ میں نیچے اترتے ہی اپنا وعدہ بھول جاؤں گا اور تمہارا تاکب شروع ہو جائے گا تم سمجھتے ہو تو پھر پوچھتے کیوں ہو ہم تو ایک فیصد کا بھی رسک نہیں لے سکتے میں نے کہا کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کو مت بھولنا ہم اتنے شریف ہیں کسی سگی بہن کی عزت دیں تو اتنے بے رہم بھی ہیں کہ دشمن کا ایک مورا سمجھ کے مارتیں چلو اب اترو اور روانہ ہو جاؤ میں نے کہا اور گاڑی کو موڑ لیا شاید انعام کا ارادہ اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کا ہوگا مگر میں نے اسے مولت ہی نہ دی اس کے اترتے ہی میں نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا اس نے ضرور مجھے گالیاں دی ہوں گی اور چیخ چیخ کر دی ہوں گی میں نے اسے بیک ویو بیرر میں پیچھے دوڑ کے پتھر اٹھاتے ایمبولنس پر مارتے دیکھا ایمبولنس کے پچھلے حصے میں انعام کی بیوی نے بھی کوہرام مچایا ہوگا مگر میں پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا تھا اسے گزر کے مجھ تک نہیں پہنچی تھی جہا میں نے انعام کو اتارا تھا وہ ایک ویران علاقہ تھا اور اس سڑک پر عامد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی کالبا یہ مطروک راستہ تھا کسی نئی سڑک کی تعمیر کے بعد لوگوں نے خود ہی ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا تھا وجوہات بہوسی ہو سکتی تھی عام طور پر نئے راستے فاصلے کم کرنے کے لیے نکالے جاتے ہیں مگری سڑکیں دونوں طرف کی زمین کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ علاقہ سیلاب کی زد میں آتا تھا یا نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارشوں کا ریلہ ادھر ہی سے گزرتا تھا شاید برسات میں راستہ بند ہو جاتا ہوگا بعد میں متبادل راستہ بنا دیا گیا ہوگا تقریبا دو میل چلنے کے بعد میں نے گاڑی کو یوٹرن دے کر واپس موڑا اور آئیسہ اس تا اسی سڑک پر آ گیا جہاں میں نے انعام کو اتارا تھا دائیں طرف کی سڑک خالی پڑی تھی اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں نے سڑک کو عبور کیا اور مخالف سمت میں روانہ ہو گیا یہ ایک چورہ حسا تھا جہاں سے سڑکیں دونوں طرف نکلتی تھی مجھے بلکل اندازہ نہ تھا کہ میں جس سڑک پر گاڑی دوڑا رہا ہوں وہ ہمیں کہاں پہنچائے گی فاکس بیگن کا طاقتوار انجن گرج رہا تھا اور اس کے عام کار سے بڑے پئیے رفتار کو مسلسل بڑھانے میں پوری طرح معاون تھے یہ پتلی سی سڑک بھی خستہ آلی کا شکار تھی اس پر نوکیلے پتھر گڑے کیچڑ سب کچھ تھا مگر ایمولینس کی ٹائر بھی نئے تھے چنانچہ میں جٹکوں کی پرواہ کیے بغیر چلتا گیا مجھے معلوم تھا کہ پیچھے بیٹھنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا مگر میں رفتار کم نہیں کر سکتا تھا کسی عد تک میں اینام کو یہ تاثر دینے میں کامشاب رہا تھا کہ میں انتائی احمق بھی ہوں کسی اجنبی ملک میں کوئی بیش شخص اکل سے کام لے تو راسے سے بٹک کے گم نہیں ہو سکتا ریگیستان کی بات ہو رہا ہے چاہ سڑکیں خر طرف رگوں کے جال کی طرح بیچی ہوئی ہوں وہاں سمت کا تائیون کر کے چلنے والا خلطی نہیں کر سکتا اینام کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم اس کی بیوی کو اغوا کر کے اندور کی طرف لے گئے ہیں جبکہ ہم صرف دو میل کے فاصلے سے لوٹ آئے تھے اور اب مخالف سمت میں راما تھے مجھے اس وقت بڑی تمانیت حاصل ہوئی جب اچانک وہ بےہودہ سڑک ختم ہوئی اور ایک صاف ستری اموار سڑک آگئی اس پر دونوں جانب سے ٹریفک آ جا رہی تھی سمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے گاڑی کو دائیں جانی موڑ دیا میرے اندازے کے مطابق بمبئی اسی سمت میں تھا میری نظر سپیڈو میٹر پر تھی گاڑی ساٹھ میل پی گھنٹا کی رفتار سے جا رہی تھی اس کے فیول ٹینک کی سوئی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ ٹین چوتھائی سے زیادہ خالی ہو چکا ہے ایک چوتھائی بڑے ہوئے فیول ٹینک کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ چالیس پچاس میل کا سفر کر سکتے تھے ایک برساتی ندی کے پل پر میں نے گاڑی روک دی اس ندی میں پانی کا وجود ایک نالے کے برابر رہ گیا تھا اور میری نظر نے نیچے ایک ٹرک دیکھ لیا تھا ٹرک کا ڈرائیور یا کلینر اسے دو رہا تھا اور اس کے قریبی کوئی اپنی جیب بیچ چھوڑ گیا تھا عام طور پر ایسی جگہ گاڑیاں دونے والے محنت کر کے کچھ کما لیتے ہیں نیچے اتر کر میں نے انعام کی بیوی سے کہا بابی جواب میں اس نے مجھے ایک ترجن گالیاں دیں اور وہ سب کہا جو مجھ سے پہلے غالب نازو اور گل سن چکے تھے میں نے کہا آپ کی خفگی بجا ہے میں آپ سے معافی مانگ سکتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے لیکن ہماری مجبوری بہار میں جاؤ تم اور تمہاری مجبوری یہاں کیوں لائے ہو آخر مجھے وہ چراغ پا ہو کے بولی میں نے چاہبیوں اس کی طرف بڑھا دی دینام نے کہا تھا کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں یہ کار تو نہیں ہے مگر مجھے امید ہے کہ آپ چلا لیں گی چالیس پچاس میل کے اندر جو پیٹرول پمپ آئے وہاں سے ٹینکی ضرور فل کرا لیں اس کے لیے ہم پیسے چھوڑ جائیں گے یہ راسہ بمبئی کی طرف ہی جاتا ہے مجھے یقین ہے کہ کسی سے پوچھے بغیر بھی آپ شام تک بمبئی پہنچ جائیں گی بمبئی جا کے کیا کروں گی میں وہاں سے آپ اپنے گھر فون کر دیں یا خود ناگپور پہنچ جائیں کل مجھے نہیں معلوم لیکن ہو سکتے آگے کہیں سے آپ کو برائے راست ناگپور جانے والی سڑک مل جائے ہم یہاں سے جبلپور کی طرف جا رہے ہیں تمہارا بیڑا گھر رکھو اتنی لمبی ڈائیویں کروں گی میں میں نے تو دو سال سے ہاتھ بھی نہیں لگایا گاڑی کو وہ شور مچانے لگی پھر آپ ایسا کریں کہ راستے میں کہیں پولیس سے مدد لے لیں ان کو بتا دیں کہ آپ انسپیکٹر انام کی بیوی ہیں وہ خود آپ کو گھر پہنچا دیں گے اس تکلیف کے لیے جو آپ کو ہوگی خم بہت شرمندہ ہے ہمیں جبلپور نہ جانا ہوتا تو تم خاک شرمندہ ہو شرم ہوتی تو ڈوب مرتے بہت پہلے ہی آوارا گرد زمانے بھر کے ایسے دنیا کو پریشان نہ کرتے پھرتے گھروں میں گس کے مار پیٹ نہ کرتے اور تو اور لڑکیاں تک بے مار پھر رہی ہیں جب دیکھو آتمیں پسٹول مار دار میں مردوں سے آگے اب یہ تقریر چھوڑیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ خم جانتے ہیں میں نے کہا فوراں روانہ ہو جائیں یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی گاڑی سمیت لے جائے اسے خوفزت آوکے ڈرائیور کی جگہ سنبھال لی اور ڈرتے ڈرتے کہا یہ بہت بڑی گاڑی ہے میں نے کہا اوصلہ رکھیں اعتماد سے کام لے اس کا چلانا بھی اتنا ہی آسان ہوگا جتنا کسی کار کا اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہوتی غالب نے کہا ایک بات کہوں اگر برا نہ مانے تو اس نے نفرت سے ہم سب کی صورتوں کو دیکھا برائی کے سوا تم نے کچھ کیا ہے برا ماننے کی بات کرتے ہو غالب نے کہا آپ وہ توفے قبول کر لیں لانت تم پر اور تمہارے توفوں پر میری تو مت ماری گئی تھی تم نہ جانے کس کس کا گلہ کٹ کے لائے ہوگے وہ سب میرا گھر اجڑ جاتا تم اپنی گھر والیوں کو پہنانا کر میں ماں بینے ہوں تو انہیں دینا اس نے غصے سے کہا اور ایک دم گیر ڈال دیا گاڑی جھٹکا لے کر بند ہو گئی مگر اب وہ حالات کا مقابلہ کرنے پر دول گئی تھی اس نے گاڑی کو پھر سٹارٹ کیا گاڑی کچھ دور شرابی کی طرح ڈولتی لہراتی گئی مگر ہر ایمبلنس کی طرح اس گاڑی کی حالت بہترین تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان تھا جب گاڑی سیدھی دوڑنے لگی تو میں نے اتمنان کا سانس لیا اب آگے جانا ہے یا پیچھے غالب نے کہا میں نے انگلی سے اشارہ کیا نیچے تم ذرا اس کو باتوں میں لگاؤ ہم ڈلوان سے سمل کر نیچے اترے ٹرک دونے والے نے دلچسپی اور حیرت کے ساتھ ہمیں دیکھا مگر اپنے کام میں مصروف رہا ٹرک سفاری کو کر وہ جیب کے ٹائر دو رہا تھا یہ ٹرک کس کا ہے؟ غالب نے ٹرک کو لات مار کے کہا وہ بولا میرا ہے ابھی بولو لات مارنے سے کیا تیرا ہو جائے گا ہمیں کیرائے پر چاہیے غالب نے اس کے سامنے جا کر کہا تین دن کل کے تین دن؟ کہاں جانے کو ہے؟ تین دن میں ہماری مرضی ہم جہاں چاہیں جائیں یا کہیں نہ جائیں ٹرک میں بیٹھ کے کبالی گاتے رہیں ناظر نے کہا میں نے نظر بچا کہ ٹرک کی چابیاں نکال لیں پھر میں جیب کی طرف گیا یہ جیب کس کا ہے؟ میرے جیب کو لات ماری یہ میرے باپ کا ہے وہ بگڑ گیا ابھی جیب والا آئیں گا تو لو وہ آ گیا جیب والا مگرانی ٹائپ شخص تھا مگر وہ مدرہ سی ثابت ہوا اس نے لڑکے کا بیان سنا اور پھر کچھ اڑم دم گھڑم والی زبان میں کہا اس کی نظر گل اور نازوں پر جمی ہوئی تھی اور وہ غالبا ہمیں ٹورسٹ سمجھ رہا تھا ٹرک دونے والا لڑکا لجانے کہاں روانہ ہو گیا تھا ابھی بولو جی ہم آ گئی جیب کو لات مارتے بے زبان کو اس نے غصے میں کہا ابپون کو مارو جی تو بولے میں نے کہا جیب تمہاری ہے اجی آپ کو میں بولتی یہ اپنا آپ کیا جیب سے پوچھتی بے زبان سے میں نے کہا ہمیں جیب چاہیے کرائے پر دو گئے یا بیچو گئے اس بے زبان کو اس کا محیرت سے کھل گیا ابپون ڈرائیور ہوتی باڑا لیتی آپ بولو جی کدھر جانے کو مانگتی میں نے بھول کے نیچے سے دریا کو دیکھا جس کے دونوں کناروں پر گول کنکریوں کا بستر سا بیچا ہوا تھا ندی کا سیر کرتی ہم میں نے اشارے سے وعدے کیا کہ ہم پانی کے ساتھ ساتھ ندی کے بیٹ پر سفر کرنا چاہتے ہیں ادھر آگے جنگل پاڑ ہوتی جی دو میل بعد شکاری لوگ آتی ابپون سب کو لے جاتی ادھر سڑک ریس ٹووس اس نے وعدے کیا کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے بھی لے جا سکتا ہے میں نے نفی میں ساری لایا ادھر سے جاتی وہ سوچ میں پڑ گیا ایک آزار اس نے قدر تذبذب کے ساتھ کہا اور اس وقت بہت احران ہوا جب خم نے سودا پانچ سو سے شروع نہیں کیا اس کی بانچیں کھل گئیں ہم جیپ میں بیٹھ گئے جیپ نے برساتی ندی کے بیٹ پر دوڑنا شروع کر دیا اس کی رفتار زیادہ نہیں تھی اس کے باوجود جٹکوں سے سب کا بورا خال تھا اس کے پہیوں کے نیچے گول کنکریاں پیسل رہی تھی دب کے ادھر ادھر ہو رہی تھی اڑ کے جیپ کی باڑی سے ٹکرا رہی تھی اور خاموشی میں یہ شور بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا آہستہ آہستہ ہم اس جگہ سے دور ہوتے گئے ندی کے کنارے جو ایک پرلانگ دور تھے کچھ سمٹ گئے ترمیان میں سرکنڈے نمودار ہو گئے پانی کے متعدد دارے نالیوں کی صورت میں دونوں طرف سے ندی میں شامل ہوتے گئے اور جہاں پانی کی پتلی سی دار تھی وہاں تقریباً پچاس گز چوڑی ندی کا باہو بن گیا فاصلے کے ساست کنارے بلند ہونے لگے آبی گھاس اور سرکنڈے گھنے ہو گئے اور ندی کا پاٹ سو گز سے بھی بڑھ گیا ندی نے کئی موڑ کاٹے تھے چنانچہ وہ جگہ نظر سے اوجل ہو چکی تھی جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا دو میل سے زیادہ دور آنے کے بعد ڈرائیور کچھ پریشان ہونے لگا اس نے واضح کیا کہ آگے راستہ غیر محفوظ ہے پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اور گھاس کے جنڈ راہ میں خائل ہو جائیں گے میں نے اس کی سنیاں سنی کر دی ابھی چلتے جاؤ میں نے کہا ایک فرلان کے بعد اس نے جیپ روک دی اب میں پانی کے بھاو کی آواز سن سکتا تھا آگے کہیں پانی نشیب میں گر رہا تھا پانی کے راستے میں چٹانے نموتار ہو گئی تھی اور ان سے ٹکرا کے جاغ اڑانے والا پانی خماری اہمکانہ حمد پر مجتعیل نظر آتا تھا آگے جاتی تو رام نام ستے ہیں ڈرائیور نے کہا تم آتمتیا کیوں کرتی میں نے ہی در ادھر دیکھا اور کہا اوپر جانے کا راستہ تو ہوگا اس نے نفی میں ساری لائیا یہ جیپ ہوتی ہیلیکوپٹر نہیں ہوتی میں نے کہا ادھر دیکھو یہ زیادہ چڑھائی تو نہیں ہے اور تمہاری جیپ فور ویل ڈرائیو ہے اس نے فریادی لہجے میں کہا اپن آپ کو بولتی تو سیدھا جاتی ادھر سے جیپ گرتی تو بے زبان کا ڈیس سب ٹوٹ جاتی اپن کا سرما بن جاتی میں نے کہا دو ہزار لے کر چلو گے دو ہزار وہ چکر میں پڑ گیا تم ابھی دے گی اپن ڈڑتی تم ادھر جا کے گوری مارتی میں نے انس کے کہا یار رقم ابھی لے لو یہ لو پورے دو ہزار ہم شریف آدمی ہیں خواتین ہیں ہمارے ساتھ کون وہ گبرا گیا یہ عورتیں ہیں فیملی میں نے وضاحت کی اس نے دو ہزار جیب میں ڈالے اور پھر ایک نعرہ لگایا اس کے ساتھ ہی جیپ چڑھائی کی جانب لپکی اس نے جیپ کو سپیشل گیر میں ڈالا جیپ تیس چالیس درجے کی بلندی پر چڑھنے لگی ٹائروں کی نیچے گاز پوسٹ اور جاڑیاں کچلے جا رہے تھے لیکن بہت جلد مجھے جیپ چلانے والے کی چالاکی کا اندازہ ہو گیا اسے معلوم تھا کہ ادھر سے اوپر جانے کا راستہ ہے شاید ہم سے پہلے بھی ایڈوینچر کے شوکین شکاری ادھر سے گئے ہوں گے وہ بڑی مہار سے پگڈنڈی جیسے راستے تلاش کرتا جا رہا تھا اور جیپ کو درختوں کے بیچ میں سے نکالتا ہوا کسی پریشانی کے بغیر آگے بڑھ رہا تھا ابھی ہم نے نصف بلندی تیہ کی تھی کہ میں نے اسے جیپ کو روک دینے کا حکم دیا اس نے جیپ روک دی اس کا خیال تھا کہ شاید ہم گردو پیش کے نظارے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں مگر میرے ذہن میں کچھ اور تھا کیوں نہ یہاں ایک دن گزار لیں ہم میں نے کہا غالیب نے میرے خیال کی تائید کی بہت محفوظ جگہ ہے سڑک پر سے گزرنے والوں کی نظر یہاں پہنچی نہیں سکتی تھی ہم اپنے پیچھے اکل کو چکرہ دینے والے سراغ چھوڑ کر آئے تھے سب سے پہلے تو ناگپور کی پولیس نے آفد جی کے بیان پر ہماری تلاش شروع کی ہوگی ممکن ہے وہ بابا تاج الدین کی درگاہ تک ہمارا سراغ لگا لیں مگر وہاں سے ہم کہاں گئے یہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد ہی نام نبی کے گرسی ہمارا پھر سراغ ملے گا اور پولیس اس ایمبولنس کو تلاش کرے گی جس کا سائرن بجاتے اور لائٹ چمکاتے خم اتنے کڑے پیرے اور اتنی سخت چیکنگ کے باوجود سب کی آنکھوں میں دھول جونگ کر نکل گئے تھے انعام کے بیان کی روشنی میں ہمارا تاقب کرنے والے ان دور کی طرف جائیں گے اور اس کے لیے پرانا راستہ استعمال کریں گے مگر سو پچاس میل کے بعد ان کو احساس ہوگا کئی در سے کوئی ایمبولنس نہیں گزری شاید ان دور پہنچ کر انہیں پتا چلے کہ ہم وہاں نہیں پہنچے ہم نے واپسی پر جا انعام کی بیوی کو چھوڑا تھا وہی سے ایک سڑک جبل پور کی طرف جاتی تھی اور ہم نے انعام کی بیوی کو بار بار کہا تھا کہ اب ہم جبل پور جا رہے ہیں تاکہ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے تلاش کا اگلا مرحلہ پولیس کو جبل پور کی طرف لے جائے گا اور یہ مرحلہ زیادہ دشوار ہوگا انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے ایمولنس چھوڑنے کے بعد کیا ٹرانسپورٹ استعمال کی کسی سکار چھینی بس میں سفر کیا بیل گاڑی میں یا پیدل اس بات کا ایک فیصد امکان تھا کہ کوئی تفتیش کرتا وہ پل کے نیچے پہنچ جائے اور ٹرک دونے والے لڑکے سے معلوم کرے وہ زیادہ سے زیادہ اتنا بتا سکے گا کہ ہم کسی جیپ والے سے بات کر رہے تھے اس نے ہمیں جیپ میں دریا کے ساتھ ساتھ جاتے نہیں دیکھا تھا بفرض محل کوئی در چل پڑتا تو میل دو میل کے بعد مایوس ہو کے لوٹ جاتا اس راستے پر سی تک کوئی نہیں جا سکتا تھا آگے دریا کا راستہ موت کا راستہ تھا چنانچہ اوپر جنگل کی عصار میں ہم خود کو اتنا ہی محفوظ سمجھ سکتے تھے جتنا کسی زیرے دمین پناہ خانے میں جو اوپر سے نظر بھی نہ آتا ہو جب میں نے وہاں ڈیرہ ڈالنے کا خیال ظاہر کیا تو جیب چلانے والے نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو پھر اسے یقین آیا کہ میں سیریے سوں تو وہ چلانے رکھا ادھر لا کے بولتی ایسی بات ابھی اپن واپس چاہتی تم اپن کو نہیں روکتی میں نے ریوالور نکال دیا مگر بے زبان چیز تم کو روکتی اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی